اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے خواتین کی پریشانی آج دوپہر کے کھانے میں یا پھر رات کے کھانے میں کیا بنایا جائے کیونکہ عید پہ تو ہو گیا دھیل سارا خرچہ تو کم خرچ میں مزیدار ریسپی اگر آپ نے بنانی ہے اور بزار جا کے آپ نے سبزیوں پہ گوش پہ پیسے خرچ نہیں کرنے تو پھر آج کی ریسپی آپ نے مس نہیں کرنی ہے گھر میں صرف آلو رکھے ہیں تو پھر سوچنا چھوڑیں آلو نکالیں اور یہ جھٹ پٹ بننے والی مزیدار سی ریسپی دوپہر یا پھر رات کے کھانے میں بنائیں اتنی مزیدار بنتی ہے کہ چھوٹے بڑے سب آپ کی واوا کریں گے کیا بننے جا رہا ہے ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ پین لیا ہے اور پین میں ہم آئل ڈالیں گے تین پڑے چمچ ہم آئل کے ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آلو تین میڈیم سائز کے آلو تھے اور آلو کو میں نے اس طرح سے چھوٹے کیوپس میں کاٹا ہے آپ چاہیں تو آلو کی کتلیاں بھی کاٹ سکتے ہیں اس طرح سے بھی مزیدار یہ ریسپی بنے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آنچ کو میڈیم کریں گے میڈیم آنچ پہ ہم نے آلو کو فرائی کریں گے اور ان پہ ہلکا سا کلر آنے دیں گے کیونکہ اس ریسپی میں فرائی ہوئے ہوئے آلو کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہم ان کو فرائی کریں گے اور ان کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ آلو گل بھی جائیں گے تقریباً 80 سے 85% تک اس پوائنٹ پہ آلو گل جائیں گے تو بس اس کو فرائی کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اچھا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا اور آلو بھی تقریباً تقریباً گل چکے کیونکہ فرائی کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آلو ہلکے پھلکے ہو گیا ہے تو آلو یہاں پہ فرائی ہو چکے ہیں ان پہ کلر آ چکا ہے 80 سے 85% آلو گل چکے ہیں ان کو نکال لیں گے ان کو سائٹ پہ رکھیں گے ان کا کام ختم ہویا ہے دوسری طرف ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگی ایک بڑے سائز کی پیاس اور پیاس کو میں نے تھوڑا سا موٹا کاٹا ہے یہاں پہ یہ جو پیاس ہے نا ہم سبزی کے طور پر یوز کریں گے اور باریک ہم نے نہیں کاٹنا ہے اس کے علاوہ ایک شملہ مرچ بڑے سائز کا لیا ہے اور اس کو بھی میں نے لمبائی میں کاٹا ہے اگر شملہ مرچ نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں نہیں تو پیاس تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ جی اگر پیاس ہے تو پیاس اگر شملہ مرچ بھی ہے تو پیاس اور شملہ مرچ کو بھی یہاں پہ ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس کا بھی بڑا اچھا سا ٹیسٹ نکل کر آئے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے گلانہ نہیں ہے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے بس اس کو ہلکا سا ہم یہاں پہ فرائی کرتے جائیں گے شملہ مرچ کو زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ شملہ مرچ زیادہ پک جائیں تو اپنا فلیور سارا خراب کر دیتی ہے تو بس ایک منٹ ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد شملہ مرچ کو نکال لینا ہے کیونکہ فرائی ہوئے ہوئے شملہ مرچ اور جو پیاز ہے نا اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا ریسپی میں تب ہی میں نے ان کو فرائی کیا ہے اسی آئیل میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز چاپ کر کے ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابس سفیر زیرا آنچ کو میڈیم رکھا بیا ہے میڈیم آنچ پہ پیاز کو ہلکا سا نرم ہونے تک فرائی کریں گے اور یہ جو زیرا ڈالا ہے نا اس کی خوشبو آنے دیں گے جب پیاز ہلکی سی نرم ہو جائے گی ہم اس میں ٹو ٹی سپون لیسن ادرک کا پیز ڈالیں گے دوبارہ سے اس کو فرائی کریں گے جب تک لیسن ادرک پہ ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور پیاز پہ ہلکا سا کلر نہیں آ جاتا تو یہ دیکھیں پیاز بڑی بہترین سی فرائی ہو چکی ہے لیسن ادرک فرائی ہو چکا ہے بڑا اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور اپنی چاپ کر کے میں اس میں ڈالوں گی اور یہاں پہ اس کو مکس کریں گے تاکہ لیسن ادرک پہ اور پیاز پہ مزید کلر نہ آئے آنچ کو یہاں پہ ہلکا کر دیں گے اب مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون یا تو دنیا پاودر یا پھر کٹا ہوا دنیا بھی ڈال سکتے ہیں پٹا بنانا ہے تو آپ مرچیں بڑھا بھی سکتے ہیں اب تھوڑا سا مسالے کو یہاں پہ بھونیں گے ٹھیک ہے تاکہ ٹیماتر اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ مسالہ اچھا سا بھون جائے خوشبو نکل کر آئے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً 3 ٹی بل سپون میں دہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تین میڈیم سائز کے ٹیماتر یا پھر دو بڑے سائز کے آپ ٹیماتر اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اچھی سی تھوڑی سی گریوی بنے اب یہاں پہ میں دہی کو پکاؤں گی نہیں اب دیکھیں دہی میں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہوا ہے آنچ کو میں بلکل ہلکا کر دوں گی اور اسی پانی میں ہم ٹیماتر کو گلنے دیں گی اگر دہی آپ نے نہیں ڈال آئے ٹیماتر ڈالے میں تو پھر آپ آدھا کا پانی ڈالیں اس کو کور کریں تین سے چار منٹ ہم اس کو پکنے دیتے ہیں تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ دھکن ہٹائیں گے اب دیکھیں ٹیماتر کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور ٹیماتر کو تھوڑا سا چمچ کی مدد سے اس طرح سے توڑ لیں گے لیکن ہم نے بہت زیادہ مسالے کو میش نہیں کرنا ہے یہ ہلکے سے جو چنگس ہیں یہ آنے چاہیے اسی سے ہماری سبزی ہے اس میں مزہ آئے گا تو میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں بھونا ہے بس ہلکا سا میں نے ٹیماتر کو میش کیا ہے ٹھیک ہے باقی ہلکے سے چنگس ہم اس میں رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو آلو ہم نے سب سے پہلے فرائی کر کے رکھے تھے یہ اس میں ڈالیں گے اب دیکھیں آلو صرف فرائی ہوئے میں اس میں ہم نے کوئی مرچ مسالے نہیں ڈالے تھے تو ہم نے اس مسالے کے ساتھ ایک منٹ کے لیے اچھا سا بھون لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ان آلو پہ اچھا سا لگ جائے اور اچھے سے یہ بھون جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک منٹ کے لیے میں نے ان کو بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی بہت زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اس ریسپی میں پانی کا بہت زیادہ use نہیں ہے ورنہ پھر سالن کا ٹیسٹ اس میں آئے گا تھوڑا سا مکس کر لیا ہے آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں گے دم والی آنچ پہ اس کو لے جائیں گے اس کو کور کر دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے تاکہ جو آلو ہیں اس میں تھوڑی بہت اگر کسر ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے اور آلو اچھے سے ایک گل جائیں تو یہاں پہ جی تقریباً 3 منٹ کے لیے میں نے ہلکی آنچ پہ پکایا تھا اور جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بھی کافی اتک ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ مسالہ اچھا سا بھون چکا ہے آلووں کے ساتھ اور آلو بھی یہاں پہ گل چکے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بڑے بہترین سے گل چکے ہیں ویسے تو ہم نے جب ان کو فرائی کیا تھا تب ہی یہ گل گئے تھے لیکن یہاں پہ اس کی تھوڑی بہت کسر ہے وہ پوری ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اچھا ایک بڑی والی ہری مرچ میں ڈال رہی ہوں اور ایک ہری مرچ لال خلر کی ہو گئی تھی تو وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے دو ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے اور شملہ مرچ اور پیاز جو ہم نے فرائی کی تھی شروع میں یہ بھی ہم اس پوائنٹ پہ ڈال دیں گے اس کو اچھا سا کریں گے مکس تاکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں مسالے کا فلیور جو ہے وہ ساری چیزوں میں اچھا سا آ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم دو منٹ مزید دم پہ رکھیں گے کیونکہ پیاز اور شملہ مرچ کا فلیور جو ہے وہ آلووں میں اچھا سا نکل کر آ جائے تو دو منٹ کے بعد بس ہم ڈھکن ہٹائیں گے اور یہ جی کیا زبردست خوشبویں آئی ہیں اور یہاں پہ جی ہماری مزیدار آلو کی سبزی تیار ہو چکی ہے یا پھر آلو کی کڑھائی تیار ہو گئی ہے اس وقت جو کچھی پیاز کی خوشبو آ رہی ہے نا یہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی مجھے بہت پسند ہے تب ہی میں نے جو پیاز ہے وہ آخر میں ڈالی ہے تاکہ اس کا فلیور بڑا زبردست سا آ جائے اور شملہ مرچ کی بھی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے چولہ ہم نے یہاں پہ بند کر دیا ہے کوپ سارا میں اس میں ڈالوں گی ہیرا دھنیا تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہ جی زبردست ہماری آلو کی سبزی یا پھر آلو کی کڑھائی جو مرضی ہے آپ اس کو کہیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی بنتی ہے اور اس کو ہم نکالیں گے گرما گرم پلیٹ میں یہ دیکھیں آ رہا ہے نا موہ میں پانی گوش نہیں ہے چکن نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں کوئی بات نہیں آلو تو موجود ہے نا تو نکالیں اور یہ گرما گرم مزیدار آلو کی کڑھائی آج ہی بنائیں کیونکہ یہ چٹپٹ سی بن جاتی ہے اور آلو بھی تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اوپسے تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیاں ڈالا ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر وائٹ چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں اور میں یہاں پہ ٹرائے کروں گی آپ کو ریسپی پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور فیڈبیک میں جو ضرور دینا ہے کہ کیسی بنی